چینی صفیر نے کہا ہے کہ سی پیک کی گرانڈ بریفنگ اگلے ماہ کر دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی تمام جماعتوں نے سی پیک کی حمایت کی ہے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے چینی صفیر نے بتایا کہ بھارت کو سی پیک سے کچھ تحفظات ہیں بھارت کو اقتصادی رہ دالے کے کچھ روٹس کے حوالے سے خدشات ہیں کہ وہ متنازع ہیں اس حوالے سے چینی صفیر نے کہا ہے کہ سی پیک معاشی اور کمرشل منصوبہ ہے اور کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے یاد رہے کہ بھارت نے سی پیک کی تعمیر کے آغاز سے ہی اس کی مخالفت کی تھی کیونکہ بھارت پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا لیکن پاکستان نے چین کی مدد سے سی پیک کا منصوبہ بہت حد تک مکمل کر لیا ہے اور گوادر بندرگاہ پر بھی جزوی طور پر کام شروع ہو چکا ہے پاک چین اقتصادی رہداری کی آغاز کے وقت اس کا بجٹ چھالیس ارب ڈالر رکھا گیا تھا لیکن اب تک اس پر باسٹھ ارب ڈالر سے زیادہ خرچہ کیا جا چکا ہے پاکستان اور چین اس رہداری کے ذریعے پوری دنیا کی تجارتی منڈیوں تک اپنی رسائی ممکن بنا رہے ہیں آغاز میں چین اور وسطی ایشیای ریاستی اس رہداری سے استفادہ حاصل کریں گی لیکن آہستہ آہستہ یورپ، روس اور مشرقی ایشیا بھی اس میں شامل ہوں گے اور پاکستان میں ذر مبادلہ آئے گا بھارت نے پہلے گوادر کے قریب اپنی ساحل پر ایک مصنوعی بندرگاہ بنا کر اس منصوبے کو ناکام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بھارت کی بندرگاہ ناکام ہو گئی تھی اور بھارت کو اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا تھا اب بھارت مختلف حد کنڈوں کے ذریعے پاکستان کے اس منصوبے کو ناکام کرنا چاہتا ہے چینی سفری نے گورنر بلوچستان کو دو لاکھ ڈالر کا چیک بھی دیا جو کہ بلوچستان میں سہلاب سے متاثر ہونے والوں کی بحالی کے لیے ہے جس پر گورنر بلوچستان نے چین کا شکریہ ادا کیا